موسیقی 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 نہیں ہوتا تو یدی کسی وقتی کی ایمیونٹی کمجور ہے اور اس کو وائرل انفیکشن ہو گیا وائرل کا مطلب ہوتا ہے وائرس کے دوارہ ہونے والا انفیکشن عام طور پر پرکردی کی ویوستہ ہے کہ سات سے آٹھ دن میں وائرس سے ہونے والا بخار یا کوئی بھی روگ عام طور پر اپنے آپ چلا جاتا ہے تو بہت گھبرانے کے آپ شکتہ نہیں ہیں ہاں اگر تیج بخار ہو سر میں درد بنا ہوا رہا ہو ہلکا جکھام خانسی کے لکشن ہوں بدندرد ہو رہے ہوں آنکھیں لال ہو رہی ہوں ناک سے پانی آتا ہو جوائنٹ پر پین ہو رہا ہو تو یہ سب لکشن وائرل بخار کے ہو سکتے ہیں جی دلکل ڈاکٹر سنیل حالان کی قائبار دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دوائی تو لے لیتے ہیں ڈاکٹر سے اور ڈاکٹر یہ بھی اس سمیں ہدایت دیتے ہیں کہ آپ کو دوائی کا جو کورس ہے وہ پورا کرنا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب ایک بار جب تبیر ٹھیک ہونے والی ہوتی ہے تو لوگ اس دوائی کے کورس کو ہی آدھا چھوڑ دیتے ہیں کتنا زیادہ نقصان دے سکتا ہے یہ دیکھیں وائرل بخار کے معاملے میں تھوڑا سا الگ ہے سینیری جو لکشن ہے وہ الگ ہے عام طور پہ وائرل بخار کے لیے کوئی بہت اپیوگی اور پربابی دوائیں اپلابد نہیں ہے جو انٹی وائرل جو ایک دو دوائیں ہیں بھی وہ سرکشت نہیں ہے عام طور پہ جو پرچلیت جو جانکاری ہے وہ یہی ہے کہ وائرل بخار میں دواؤں کی آوشکتہ نہیں ہے اس لیے کیول سمٹومیٹک میں لکشنک چی قصہ کرنی چاہیے بہت تیج بخار ہے تو بخار کی بیوستہ ہونی چاہیے جو کام کھانسی ہے تو اس کی بیوستہ ہونی چاہیے اچھا بشرام رہے اور خوب اچھی ماترہ میں ترل پدارت کا سیون کیا جائے تو سات سے آٹھ دن میں بخار بہت سادہرن طور طریقوں سے اپنے آپ چلا جاتا ہے بالکل اور درشکوں ہم آپ کو بتا دے کہ اگر آپ کی بھی کوئی ایسی سمسیہ ہے وائرل فیور سے آپ یا آپ کے پریبار میں کوئی بھی پریشان ہے تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں نمبرز لگاتار آپ کے ٹیلیزن سکرین پر فلیش ہو رہے ہیں آپ ان پر کال کیچے اور اپنے سوال کا آپ جواب لیچے ڈاکٹر سنیل اگر بات ہم بڑے بزرگوں کی گھرے کیونکہ اس سمیں ایمینٹی کافی کمزور ہوتی ہے ایسے میں اگر بڑے بزرگوں کو گھر میں وائرل فیور ہو گیا ہے تو کس طریقے سے ان کا دھیان رکھا جا سکتا ہے کیا کس چیز سے انہیں اگر دیکھا جائے تو یہ زخام بخار جو ہوتا ہے وائرل فیور ہوتا ہے اس میں بچانا چاہیے کیا پرہیز کیا کرنی چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو آپ نے جو کہا ابھی ایمینٹی کے بشن آباد کی سارا کھیل ایمینٹی کا ہی ہے بہنے اگر ایک ویکتی کو بخار ہو رہا ہے دوسرے ویکتی کو نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے ایک ویکتی کی ایمینٹی کمزور ہے اس لئے اس کو وائرس کا انفیکشن ہو گیا اب ہم وائرس کے انفیکشن کو ہونے سے بچائیں اس کا طریقہ بہت آسان ہے بہت مشکل نہیں ہے آسان طریقہ ہے کچھ گھرے لو طور طریقے ایسے ہیں جن کو اپیو کر کے آپ وائرس کے انفیکشن سے بچ سکتے ہیں اور اگر وائرس انفیکشن ہو بھی جائے تو بینا ڈرے بینا گھبرائے اس کو آرام سے منیج کیا جا سکتا ہے جیسے سب لوگ جانتے ہیں گھر میں تلسی ہوتی ہے گلوئے سب لوگ جانتے ہیں حلدی ہے کالی مرچ ہے لونگ ہے پپلی ہے سمپل آرام کرنا بھی اور کیول اور کیول بخار ہونے پر بخار کے لکشن کی چکستہ کرنا وائرس میں سب سے زیادہ اپیوگی ہے کیونکہ اگر ہم زیادہ دباؤں کا سیون کرتے ہیں تو وہ دوائیں لاب کے ستھان پر ہانی پہنچاتی ہیں اور پلیٹ لیٹ گھڑ جانے کا جو سب سے بڑا ڈر آج کل وائرس کے سے جوڑا ہوا ہے وہ کسی بھی بخار میں گھڑ سکتا ہے پلیٹ لیٹ بہت چندہ کی آفشکتہ نہیں ہے بیس ہزار تیس ہزار تک جائے تو چندہ کرنا چاہیے اس سے پہلے چندہ کی آفشکتہ نہیں ہے تو سمپل سادہرن طور طریقوں سے اس کو منیج کریں تو بہت آرام ملتا ہے لیکن ڈاکٹر سنیل کئی بار دیکھا جاتا ہے کہ اگر گھر میں پتا لگتا ہے کہ بچوں کو ذرا سا فیور ہے تو پیرسٹمول دے دی جاتی ہے بخار کی تو کیا یہ واقعی میں سیف ہوتا ہے کہ شروعاتی طور پر آپ فرس ریٹ کے طور پر پیرسٹمول دے رہے ہیں دیکھیں ویسے تو کیا ہے کسی بھی طرح کا میڈیکیشن دواؤں کا اپیوگ اپنے آپ نہ کریں تو بہتر ہے پھر بھی جیسے چھوٹے بچوں کو بخار ہوا تو سب سے پہلے تو ڈر سے ہمیں بچنا چاہیے آج کل ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کو دست لگے بخار ہوا کچھ بھی سمجھ سے ہوئی ہم ترنت دواؤں کی طرف بھاگتے ہیں جبکہ ہوتا یہ ہے کہ شریر میں کوئی بھی روگ ہوا ہے تو ایک سو بھاوک پرتکریہ ہوتی ہے شریر کی اس کو ہمیں چوبیس گھنٹے اٹھالیس گھنٹے بہتر گھنٹے اور وائرس جیسے بخاروں میں تو پانس سے سا دن ویٹ کیا جانا چاہیے جب تک کوئی لکشن ایسا جو بہت آتیائیک ہو بہت امرجنسی جس میں کریٹ ہو رہی ہو ایسا نہ ہو تو ہمیں دواؤں سے بچنا چاہیے اور گھرے لوب چار سے راحت مل سکتی ہے ہاں یدی اس میں کچھ ایسا لگے جو چندہ کا بشہ لگ رہا ہو بہت الٹیاں لگ رہی ہو بہت دوج موشنز لگ رہے ہو فیور بہت زیادہ تیز بن رہا ہو ڈاؤن ہو ہی نہیں رہا ہو تو ہمیں ڈاکٹر کے صرف ضرور لینی چاہیے بلکل ڈاکٹر حالکہ آپ نے جیسے کہ بتایا کہ یہ جو اگر وائرل فیور ہو جاتا ہے تو دوسرے کو ہونے میں دیر نہیں لگاتا ہے یعنی ایک طریقے سے کومنیکیبل ڈیزز ہے ایسے میں اگر گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو کیونکہ بزرگ اور جو بچے ہوتے ہیں ایمیونٹی کے اگر کیس میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ کمزور ایمیونٹی اس سمیں ہوتی ہے تو ایسے میں گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو کیا کچھ ماباپ کو دھیان رکھنا چاہیے یا جو اگر بچہ نبجات ہوا ہی ہے ابھی تو کیا کچھ ماتا پتہ کو اس دوران دھیان رکھنا چاہیے تاکہ ان کی ایمیونٹی جو کمزور ہے کم سے کم جو بیمار ہے وہ نہ ہو دیکھیں ایمیونٹی کمزور ہونے کا سب سے بڑا کارن ہوتا ہے ایمیونٹی پر حملے منہ آفینس کو یادی ہم منیمائز کریں تو ڈیفنس جیویت شریر میں اپنے آپ بڑھ جاتا ہے اب آفینس منیمائز کرنے کا طریقہ کیا ہے ایک تو اپنے گھر کے آس پاس مچھروں کو اکھٹا نہ ہونے دیا جائے دوسری بات کیا ہے بہت زیادہ نمی شریر پر نہ رہنے دی جائے نہانے کے ترنت بعد کپڑے گھم گیلے اس میں پہن لیتے ہیں اس سے بچا جائے اس کے علاوہ کھانے پینے کی جو صاف صفائی اس کا بہت دھیان رکھا جائے اپنے ہاتھوں کو سابون سے یا اچھے سے صاف کر کے ہی ہمیں بوجن کرنا چاہیے ہمارے ناکھون ہمارے کٹے ہوئے ہوں کوئی بھی وائرل انفیکٹیڈ پیشنٹ اگر ہو اس سے تھوڑی دوری بنا کے رکھی جائے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سامانے روپ سے اس کے علاوہ ایک چمچ حلدی روجانہ سیون کرتے رہے ہیں دودھ میں برسات کے شروع ہونے سے پہلے سے لے کر کے برسات کے ختم ہونے کے پرشاد تک تو آپ کے شریع میں صبحہوک روپ سے اچھی ایمینوٹی بنی رہتی ہے ایسے ہی گلوے ہے گلوے بہت اچھا ایمینو بوشٹر بھی ہے اور وائرس کے خلاف خاص طرح سے بہت اپیوگی ہے بلکل تو درشکو آپ نے جانا کیا اگر آپ کو وائرل فیور ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایمینوٹی سٹرونگ بنی رہے تو آپ کو کیا کھانا چاہیے کیا نہیں کھانا چاہیے اور بھی بہت سوال ہیں آپ کے بھی اور ہمارے بھی رکر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے جل لوٹیں گے اپنے انہیں سوالوں کے ساتھ بریک کے بعد سواگت ہے تو وائرل فیور کو لے کر ہم بات کر رہے ہیں چرچائے کر رہے ہیں سوال اپنے تو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہے ہیں ڈاکٹر سنیل بات اگر خریلوں نسکیں کی کی جائے کیونکہ آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ وائرل فیور کی کوئی پرٹیکلر دوائی نہیں ہوتی ہے تو گھر میں ایسی کون کون سی اشرتی موجود ہیں جو کہ آپ گھر بیٹے ہی انہیں دوائیوں کے روپ میں استعمال کر سکتے ہو اور اس کا سائٹ فیک تو بلکل نہیں ہوتا ہے دیکھئے وائرس کے دوارہ ہونے والے روگوں سے بچاؤں کا سب سے اچھا طریقہ ایک ہی ہے کہ ہم اپنے شریر میں وائرس کے خلاف ایک ایمیونٹی بڑھیہ بنا کے رکھیں اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بھوجن پر دھیان دیں درود دہار نہ کریں ارس ہمیں بھوجن نہ کریں رتو انکول بھوجن کریں اب جس موسم کی جو چیز ہے اس موسم میں اس کو کھائیں جس سیزن میں جو پیدا نہیں ہوتا اس کو کھانے سے بچیں باسہ بھوجن لینے سے بچیں بینا بھوک لینے سے بچیں اور ابھی کھانا کھایا بھوک نہیں ہے پھر کھانا کھا لیا ایسے بچیں اس کے علاوہ آپ سب لوگ جانتے ہیں گلوے ایک بہت بڑیہ ایک عوشدی ہے جو وائرس کو سنکرمن کو ہونے سے بچاتی بھی ہے اور وائرس کا انفیکشن ہو جائے تب بھی وہ کام کرتی ہے بہت آسان طریقہ ہے سب لوگ جانتے بھی ہیں ایک بیل جیسا ایک پودا ہوتا ہے جو کسی بھی پیڑ پر چڑھ جاتا ہے گھر میں ایک پر لگا دیں تو وہ نشٹ نہیں ہوتا اس کے پان جیسے پتے ہوتے ہیں چوڑے چوڑے اس کا ایک لگ بگ لگ بگ آپ سمجھیں دس بارہ انچ لمبی اس کی تنہ یا ڈنڈی کہیے ایک انگل موٹی ہو اس کو لے کر کے اچھے سے کونچ کر کے اس کی لگدی بنا کر کے اُبلتے پانی میں ایک کپ میں یا ایک گلاس میں ڈال دیا جائے رات کو اور صوبہ کھالی پیٹ اس کو لیا جائے اور ایسا برسات کے شروع ہونے سے پہلے معنی وائرس کے دوارہ پیدا ہونے والے روگوں کا جو سمجھ ہے اس کے آنے سے پہلے شروع کر دیا جائے اور بعد تک لیا جائے تو نشیت روپ سے ایک بہت اچھی ایمیونٹی بن جاتی ہے لیکن ایدی بخار ہو ہی جائے تب کیا کیا جائے تب بھی وہ ہی گلوئے کافی اپیوگی ہے اس میں تلسی بھی ایڈ کر سکتے ہیں کالی مریچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس گلوئے کے اسی طرح سے بنائے ہوئے کارڈے کو یا انفیوزن کو آپ بخار ہونے کے بعد بھی ایک ایک بار صوبہ شام دیتے رہیں تو وائرس کا سپریڈ روک جاتا ہے باڈی میں اور جلدی ریکوور ہوتا ہے ہاں بہت تیز بخار ہونے پر آپ بخار کے لیے آوشک عوشدی سمپل کروسین یا پیراسیٹمول لے سکتے ہیں وہ بھی ایک دھاریت ماترہ میں جیادہ ماترہ میں لینا وہ بھی خطرناک ہوتا ہے تیز دباؤں کا سیون کرنے سے یا جو پین کلرز ہیں ان کے لینے سے پلیٹ لیٹ کا کاؤنٹ ڈاؤن ہو جانا پیدا ہونے والی روگوں میں بیماریوں میں بخار میں بجائے لاب کے ہانی کارک ہی ہے بلکل ڈاکٹر لیکن یہ بات بھی اتنی ہی ضرور ہے جتنا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اتنا ماتا پیتا کو بھی دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ آج کل بچے ہوتے ہیں کہ باہر گرمی سے آئے اور سیدھا فریچ کا تھنڈا تھنڈا پانی پی لیا یا فریچ میں رکھا کچھ تھنڈا کھا لیا تو ایسے میں پیرنس کو بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ان کا بچہ آتے ساتھی ایک دم تھنڈا کھانا نہ کھائے تھنڈا پانی ایک دم نہ پیئے وہ بھی نقصان دا ہے بلکل ہوتا کیا ہے کہ شریر جس طرح کے ٹیمپریچر پر چل رہا ہوتا ہے اس کا ایک دم سے اگر آپ بدلاو دیتے ہیں تو شریر کو اس بدلاو پر آنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے جیدی آپ نے اس سمیں کو نہیں دیا تو باڈی اس کو اڈپٹ نہیں کر پاتی ہے اس ٹیمپریچر چینج کو اس لیے وہ سمجھیں پیدا ہوتی ہے اور ایمیونٹی کے ڈاؤن ہونے کا یا کمجور ہونے کا یہ بھی ایک بڑا کارن ہے اس لیے اس پرکار کے اتصحہ سے یا اس پرکار کے بھوجن سے اور دن چریہ سے بچنا چاہیے بلکل ڈاکٹر لیکن دیکھا جائے اگر بھارت میں ہی دیکھا جائے تو تمباکو کا سیون کرنے والے الکوہل کا سیون کرنے والے اتنے لوگ مل جائیں گے اور اگر انہیں ان میں سے کوئی جیسے چکنگونیا ہے ڈنگی ہے یا کوئی اور سوائن فلو ہے اس طریقے کے وائرل فیور اگر انہیں ہیں یا ان کے کسی پریوار میں کسی کو ہے اور وہ اگر وہاں پر خاص کا دھوم رپان کا سیون کرتے ہیں تو کتنا زیادہ یہ نقصان دائق ان کے ان کے پورے پریوار کے لئے ہو سکتا ہے دیکھیں آپ نے دو باتیں پوچھی ہیں میں دوانوں کا ایک کہ جباب دیتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ چاہے ڈنگو ہو چاہے چکنگونیا ہو چاہے سوائن فلو یا اور بھی کوئی سادہن فلو ہو یہ سب کے سب وائرس سے پیدا ہونے والے روگ ہیں اور ان سب کا ایک ہی طرح کی ساودانیاں ایک ہی طرح کا اپچار اور ایک ہی طرح کے ڈر سب میں رہتے ہیں تو اس لئے بہت گھبرانے کی عوشکتہ نہیں سب کا ایک طرح سے اپچار کیا جاتا ہے ہاں اگر وہاں کابو نہ آئے تو اس کے لکشن الگ الگ ہو سکتے ہیں جیسے اگر چکنگونیا ہوا ہے تو اس کا اثر جوڑو پر آتا ہے سوائن فلو کا اثر جو ہے وہ چیسٹ پر آتا ہے نیمونیا ہو کر کے ہی دیتھ ہوتی ہے اس پرکار ڈینگو میں بھی بعد میں جا کے وہ بلڈ کی بلیڈنگ ہونے لگتی ہے اور پھر پلیٹڈ گھڑ جاتے ہیں ایک کالر مارس جڑ گئے ہیں راحل ہیں جی راحل اپنا سوال پوچھے ڈاکٹر صاحب پچھلے مطلب پندرہ بیس دنوں سے پریشان ہوں میں کیا ہوا جکھام کی وجہ سے اور بہت ساری دوائیاں لے چکا ہوں کئی جگہ سے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے دیکھیں جکھام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو شاید آپ کو کہیں نہ کہیں ناک اور چھاتی والی الرجی ہوگی ملک کف ہوتا ہے بہت جیسے سردی اگر کچھ ہو جائے تو دکت ہو جائے ہاں تو یہ وائرل فیور سے الگ ہٹ کے چیز پوچھ رہے ہیں آپ پھر بھی بتا دیتا ہوں آپ کو عام طور پر جو بلگم بننے کی سمجھ سے رہتی ہے یا جکھام بار بار ہونے کی سمجھ سے رہتی ہے اس کے پیچھے آپ کی ناک اور چھاتی کی الرجی ایک بڑا کارن رہتی ہے اس میں آپ تھنڈی چیزوں کا سیون بند کریں دہی بلکل دہی اور چھات بلکل بند کرنا اور ایک چمچ حلدی اور پانچ کالی مرچ رو جانا رات کو دودھ سے لے کر کے سونا رات کو اے سی میں اگر سوتے ہیں اس سے بچنا اور ناک میں چار چار بوند سادھارن روپ سے جو گھر میں رہتا ہے سرسو کا تیل اس کی ڈروپنگ کریں آپ چار چار بوند آپ کا دس سے پندہ دن میں کافی رہات ملے گی اور لمبے سمجھ تک کریں گے تو ٹھیک ہی ہو جائے گا بلکل ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئی ہیں پرینکل ہیں آپ اپنا سوال پوچھئے ہلو گوڈ آفٹرنون سر سر میں اپنے فاتر کے لئے پوچھنا چاہ رہے ہوں سر ان کی ایچ ففٹی سکس ہے سر ایکچلی ان کے پیٹ میں مطلب گلے میں سٹارٹ ہوا تھا پرابلم ہونا گلے میں جس طریقے سے چلیے ان کا شہر جو سوال تھا وہ پورا نہیں ہو پایا ہے لیکن ڈاکٹر ایلرڈی کی آپ نے بات گئی ہے جن لوگوں کو ایلرڈی ہوتی ہے اور ایسے میں ان کو وائرل فیور بھی ہو جائے تب تو بہت خطرناک سٹی ہو جاتی ہے لیکن وائرل بخار میں ایک کومن فیچر ہے ایک سامانی لکشن ہے کہ اس میں ناک اور گلے کی سمسیہ ہوتی ہیں ایریٹیشن رہنا خراش بنے رہنا ناک سے پانی آنا جکھام بن جانا یہ سامانی بات ہے تو سامانی چیز اس کا جو اپچار بھی سامانی یہی ہے جیسے میں نے بتایا تلسی اس میں ایڈ کی جا سکتی ہے ایلرڈی بخار کے ساتھ ساتھ جکھام کے لکشن ہیں تو تلسی لونگ کالی مرچ اور پپلی ان کا سیون جوڑ دینا چاہیے بہت اچھا اوبیوگ رہتا ہے لیکن کئی لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کا بخار زکام ختم ہونے کے بعد جو قف ہے وہ رہ جاتا ہے وہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اور وہ خانسی کا بھی روپ لے لیتا ہے خانسی یا تو سوکھی یا پھر جو بلگم والی خانسی ہوتی ہے وہ پھر بات تک دکت کرتی ہے اگر سوکھی خانسی رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گلے میں یا پورے ٹریک میں رہ گیا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے دھیرے اور یدی بلگم والی خانسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خانسی ہمیشہ ڈیزول ہونے کے بعد اس بلگم کو باہر نکالنے کے لیے ایک ریفلکس ہوتا ہے باڈی کا نیچرل ریفلکس ہوتا ہے پروٹیکٹیو میزر ہے وہ بلگم کو باہر نکالنے کے لیے ایسے میں ادرک کا رس اور شہد بہت اوپی ہوگی ہے اس کا سیور کیا جانا چاہیے اور کھٹے پدارتوں سے تھنڈے پدارتوں سے بچنا چاہیے بلکل تو درشکوں آپ نے جانا کہ اگر وائرل فیور آپ کو ہے تو آپ کے ایسے سافدانی بھرت سکتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تاکہ وائرل فیور سے آپ بچ سکیں ڈاکٹر سنیل آریا جی آپ سٹیوڈیو میں آئے اس کے لئے بہت بہت شکریہ اپنے جانکاری ہمارے درشکوں کو دی اور جیسا کہ درشکوں ہم ہمیشہ کہتے ہیں آپ نے آس پاس جو سفائی بنائے رکھیے سوست رہیے اور اپنے ڈاکٹر اپنے آپ مد بنیے ڈاکٹر کے پاس جائے اور اپنا ٹریٹمنٹ کروائے کسی بھی بیماری کا چلی اسے کے ساتھ ڈاکٹر لائیو میتہ ہے بنے ریے جونتا ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی موسیقی